مقدوم زین قریشی صاحب جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ آزاد حیثیت سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ووٹ ہیں اور یہ ووٹ ہیں صرف تین پولنگ سٹیشنز کے ووٹ ہے سیون فائیو سکس ووٹ سے انہوں نے حاصل کیے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں جاوید اختر انساری صاحب پاکستان مسلم علی قنون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کے جو ووٹ ہیں وہ سکس فائیو ٹو ہیں اور یاد رکھئے کہ یہ صرف تین پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے مقدوم زین قریشی صاحب جو صاحبزادے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے وہ یہاں سے لیڈ لے رہے ہیں لیکن تین پولنگ سٹیشنز پر لیڈ لے رہے ہیں وہ اور تیسرا تیجہ ہمارے پاس ہے این اے سکسٹی فور گجرات تین سے یہاں پہ چودی سالک حسین صاحب پاکستان مسلم علی قاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہے ٹو ففٹی ٹو دو سو باون ووٹ اور یہ صرف ایک پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے اور ان کے مقدوم صاحبہ جو ان کی پھوپی ہیں اور چودی شہداد حسین صاحب کی ہمشیرہ ہے وہ آزاد حیثیہ سے یہاں سے الیکشن لڑ رہی تھی اور ان کے ووٹ اس وقت ہیں ٹو زیرو فائیو یہاں سے چودی سالک حسین صاحب ایک پولنگ سٹیشنز سے ابھی سبقت لے گئے ہیں ان سے آگے ہیں اور کیسے رہا ہے الہی صاحبہ جو ہیں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے گجرات کی جو چودی فیملی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیسے اب ہمارے پاس سے این اے فارٹی فائیو این اے پنتالیس ڈیرہ اسمائل خان ٹو سے ہمارے پاس ایک نتیجہ آیا ہے ٹوٹل پولنگ سٹیشنز کی تعداد ہے 307 اور اس میں سے پانچ پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ اس وقت آیا ہمارے پاس فتی اللہ خان صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے وہ اس وقت آگے ہیں انہوں نے ووٹ حاصل کی ہیں 723 723 ووٹ انہوں نے اس وقت حاصل کیا اور یہ پانچ پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ یہ یاد رکھیے گا ابھی 302 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آنا باقی ہے شویب ناصر صاحب آزاد ہے سی ایسے الیکشن لڑ رہے تھے یہاں سے ان کے ووٹ ہیں 689 اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پہلے پانچ پولنگ سٹیشنز میں تھوڑا سا آگے ہے اور شویب ناصر صاحب جو ان کے آزاد ہے سی ایسے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ 689 انہوں نے یہاں سے حاصل کیے اور اس کے اب ہمارے پاس ایک اور نتیجہ آیا ہے اور وہ ہے این اے فارٹی تھری سے اور یہ ٹانگ ہے ڈیرہ اسمائل خان یہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی فیملی بڑی تگری فیملی یہاں پہ سمجھی جاتی ہے ان کے سابزادے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اسدو محمود صاحب اور یہاں پہ ٹوٹل پولنگ سٹیشنز کی جو تعداد ہے وہ ہے 348 پہلے پولیس سٹیشن کا نتیجہ آ چکا ہے اسدو رحمان صاحب نے اس وقت انہوں نے 549 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور داور حسین کنڈی صاحب جو ان کے مقابلے میں تھے 321 یہاں سے اینے پندرہ سے میاں نواشی صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے اور یہاں سے اینے پندرہ اس کے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ اس وقت آیا ہے میاں نواشی صاحب 100 ووٹ لے کے پیچھے ہیں اور جو ان کے مقابلے میں میدوار ہیں انہوں نے 158 ووٹ حاصل کی ہیں ابھی صرف ایک کا نتیجہ ہمارے پاس آیا ہے اور ابھی اس میں میاں نواشی صاحب پیچھے ہیں انے پندرہ مانسیرہ سے اور میاں نواشی صاحب دو جوہوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے اور مانسیرہ سے اور اب دیکھتے ہیں کہ باقی جب ایڈزلٹس نکلیں گے تو اس میں کیا ایڈزلٹس آتے ہیں تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا لیکن بہرحال اب انے ون تھرٹی میاں نواشی اور یاسمین راشد صاحبہ یہاں سے آمنے سامنے ہیں میاں نواشی صاحب نے سات سو چھبیس ووٹ یہاں سے حاصل کی ہے اور یاسمین راشد صاحبہ کے ووٹ تین سو دس ہیں یہ پیچھے ہیں میاں نواشی صاحب آگے ہیں اس میں اور یہ چودمہ حلقہ ہے لاہور کا انے ایک سو تیس میاں نواشی صاحب سات سو پچیس ووٹ حاصل کر کے یاسمین راشد صاحبہ سے آگے ہیں یاسمین راشد صاحبہ تین سو دس ووٹ حاصل کر سکی ہیں اور یہ آزاد ہے سی ایسے اس وقت یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے دو حلقوں کا نتیجہ ہے یہ اور اس میں این اے ون ٹوانٹی تھری سے بھی آپ کے سامنے رکھتے چلیں لاہور ساتھ سے یہ حلقہ ہے اس میں میا شواشی صاحب الیکشن لڑ رہا ہے